اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سمید ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے تو آج میں ربیل اول کی سپیشل ڈش حلوہ بنانے لگی ہوں تو میں کہ آپ کو بھی ساتھ شیئر کرتی جاؤں اور جو چیزیں اس میں یوس ہونی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی تو سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی آئل لی ہے اور اس کو میں نے ہاف کے جی اس میں سوجی ڈال لی ہے ہاں جی تو آئل کو میں نے پہلے گرم کر لیا اور اس میں ڈال دی یہ ہاف کے جی سوجی اب اس کو تھوڑا ہزکا سا مونتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آپą میں بتاتیوں آگے کیا کرنا ہے ہاں جی تو یہ میں نے ہلکی ہلکی سے ہشبو آنے شروع ہو گئی ہے یعنی اس کو بلیک نہیں کرنا برون بغیرہ ہنے ہوا وائٹ ویڈ سا ہلکا سے یہ میں نے ایک چمچ لیا ہے لاکشی پوڑر وہ ڈال دیا اور دو چمچ میئیڈا یہ میں نے اڈال دیا اب اس کو بونتے ہیں زراغ یعنی کہ ہشبو آنے کے تک اس کو بونتے ہیں بس اس کو بلیک نہیں کرنا ہلکا ہسا گولڈن پاتھ بس اس کا کرنا ہے تو یہ دیکھ ماشاءاللہ اچھی طرح اس کو بھون لیا اب کرتے ہیں اس میں وہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں گے بھونتے بھونتے گیس کا سارا باہر نکل گیا جب ہم یہ اقدم ڈال لینا تو گیس میں زیر وہ ایسے لگتا ہے کہ کم ہے بعد میں جب وہ بھون آ جائے تو کافی باہر نکل آتا ہے اب میں نے ہاف کے جس میں چینی ڈال دی ہے وہ بھون گیا تھا اور یہ جو بداں وغیرہ جو کھوپرا وغیرہ بھی میں نے اسے اندر ڈال دیا کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بھونتا جائے ہاں جی کیون کیونکہ ہم نے اب ہلکا ساتھ بھوننا ہے پہلے سارا میں نے بھون لیا اب تھوڑا سا ہلکا سا بھوننا ہے یعنی کہ آٹے کی وہ جو میدہ کی وہ سمیل ختم ہو جائے تو اب ڈالتے ہیں اس میں دو کے جی یعنی ہاں جی دو کلو سیر دو سیر یعنی کہ ٹو کے جی اس میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کو ذرا اچھی طرح کنٹیو چلاتے جاتے ہیں جب یہ پانی ڈال لینا تو نیچے سے آنچ چاہے تو آپ بند کر دے چاہے تو ہلکی سی کر دے یعنی کہ ایسا اب اس کو چلاتے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ اب وہ اچھی طرح پانی جتھو ہلکا سا جذب ہو گیا اب اس میں دیسی گی ڈالتے ہیں یہ تین چمچ میں نے اسے ڈالا آپ دوسرا گی بھی ڈال سکتی ہیں اب یہ جو گی ڈالن ایک جس سے زیکب ہوتا ہے گا اچھا لگے گا ایک وہ سارا جب بار آئے گا نا تو یہ کچھا پنے نظر آئے گا یعنی وہ سو سوٹ سا نظر آئے گا تو اب یہ سارا مکس کرتے ہیں گی کو ڈال کے یہ دیکھیں میں نے اتنی جلدی یہ حلوہ بن جاتا ہے یہ میں نے آسان سا آج کا آپ کو حلوہ بتا ہے اب جو میوہ میں یہ میوہ میں نے ڈالا تھا کشمیشہ یہ اب دم پہ اس کو ڈالنا ہے اور اس کو دم لگا دیں دس پندرہ میٹ اس کو دم ہلکی ہنچ پہ لگا دیں ہاں جی جب تک سارا کی اس کے جتنا بھی ڈالا ہے وہ باہر نظر نہ آنا شروع تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سارا کی سارا اوپر آ گیا تب اس کو ایک اس رویم بول میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے بلکل بزار جیسا ہے کیونکہ بزار والے جو ہے نا اکثر تو کچھ وہ ڈال لیتے ہیں بیسن اکثر تو وہ تھوڑے سا میدہ ڈال لیتے ہیں اس سے سوفٹ بنتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر تک بنتے ہیں باقی کھائیں پی امو جڑائیں دو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ